بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَلَىٰهُ عَلَى حَبِيبِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ جی بی ایک عظیم طلبہ آج عظیم انسان کی کہانی کا دوسرا حصہ جی ہیپی پرنس کی تا ہیپی پرنس کی کہانی کا دوسرا حصہ آج اس کو ریڈ بھی کرتے ہیں ایکسپلین بھی کرتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے یقیناً کہ ٹیکسٹ جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے ٹیکسٹ میں ہی اس سے ہی آپ جو ہے سارے قویسٹنز ڈرائیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے ٹیکسٹ میں مکمل طور پر پڑھاتا ہوں اور پھر قویسٹنز آپ کی اپنی چائز ہوتی ہے کہ جہاں سے مرضی تیار کر لیں لیکن ٹیکسٹ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتی ہے جی بسم اللہ کرتے ہیں آئی ویل ویٹ ویڈ یو ون نائٹ لانگر ابا ویل ہاپی پرنس سے کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے ریکویسٹ کی ہے ہاپی پرنس نے ابا ویل سے سویلو سے کہ ایک رات تم میرے پاس مزید اور رک جاؤ تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے پاس ایک رات مزید رک جاتا ہوں یہ سویلو ابا ویل کہہ رہا ہے وہ ریلی ہیڈا گوڈ ہارٹ یقینا کہتا ہے کہ وہ دل کا بہت اچھا تھا ابا ویل دل کا بہت اچھا تھا شیل ای ٹیک ہم انادر رو بی کیا میں اس کو دوسرا یقود دے ہوں ٹھیک ہے نا آپ کا دوسرا یقود دے ہوں اللہ سائی او نو رو بی ناؤ اب میرے پاس اور کوئی یقود نہیں ہے آپ کو بتا ہے وہ یقود اس کی تلوار کے جو دستے میں لگا تھا وہ اسے اتار کے دے آیا تھا سیڈ دا پرنس پرنس نے کہا میرے پاس کوئی اور یقود نہیں ہے میرے پاس میرے پاس میری آنکھیں ہی رہ گئی ہیں یہ جو ہے آنکھیں میری جو ہیں یہ انمول نایاب ریر نایاب سفائرز ہوتے ہیں نیلم کے پتھر اس سے بنی ہیں جو کہ انڈیا سے ایک ہزار سال پہلے لائے گئی تھیں ان میں سے ایک نکال لو اور یہ اس کے پاس لے جاؤ وہ اسے جیولر کو بیج لے گا اور بائی فوڈ اور فائر ووڈ اور وہ جو ہے خوراک اور جلانے کے لیے لکڑی خریل لے گا اور اس طرح سے اپنا ڈراما ختم کر لے گا وہ ڈراما نگار تھا نا جو لڑکا وہ لکھ رہا تھا پلے اور وہ پلے نہیں لکھ پا رہا تھا کیونکہ اسے بھوک بھی لگی تھی اور تھنڈ بھی بہت تھی تو یہ اس کو ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے ہیپی پرنس پیارے شہزادے ابا ویل نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا اور اس نے سویلو نے ابا ویل نے رونا شروع کر دیا ہیپی پرنس کہتا ہے سویلو سویلو لٹل سویلو سیٹ دا پرنس دو ایسا ہی کمانڈ یو تمہیں جیسا میں حکم دیتا ہوں تم ایسا کرو کیونکہ یہ ظاہر ہے وہ آنکھوں کے پتھر نکال لے گا تو آنکھوں سے نظر آتا ہے پھر اندھا ہو جائے گا سویلو پلکڈ آؤت دا پرنس از آئی اس طرح سے ابا ویل نے پرنس کی آنکھ بھی نکال لی شہزادے کی آنکھ اور جو طالب علم کا بالا کھانا تھا اوپر والا کمرا وہاں اڑکا چلا گیا اندر گھسنا کھانا کافی آسان تھا اور وہاں اڑکا چھت میں ایک سراخ تھا جس کے میں سے وہ اندر گھسا اور وہ کمرے میں چلا گیا نوجوان نے اپنا سر اپنے ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا یعنی کہ دونوں ہاتھوں میں اس کا سر تھا بری کا مطلب ایسے دفن کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں پر سر دونوں ہاتھوں میں اس لیے وہ پرندے کے پروں کی پھڑ پڑاہٹ پھڑ پڑاہٹ وہ نہ سن سکا اور جب اس نے اوپر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نیلم وہ پڑا ہے مرجائے ہوئے بنفشے کے پھولوں پر لائنگ پڑا ہے ویڈر کا مطلب مرجائے ہوئے وائلٹس بنفشے کے پھول مجھے میری تعریف کرنا شروع کر دی گئی ہے بیگننگ کا مطلب شروع کر دینا اپریشیٹڈ کا مطلب تعریف کرنا میری حوصلہ افضائی کرنا اس نے کہا کہ میری حوصلہ افضائی کرنی شروع کر دی گئی ہے کیونکہ وہ نیلم اس نے کہا شاید میرے کسی مدہ نے بھیج دیا یہ کسی عظیم مدہ سے آیا ہے یہ جو نیلم کا پتھر سے دیا گیا ہے اب میں اپنا پلے ختم کر سکتا ہوں اور وہ بڑا خوش نظر آ رہا تھا اگلی دن ابابیل اڑ کر نیچے بندرگاہ پر ہاربر کہتا ہے بندرگاہ پر گیا جہاں سے سامان اترتا ہے بیری جہازوں سے وہ ایک مستول پر کشتی کے دنڈے پر بیٹھ گیا ایک بہت بڑی کشتی کے ویسل کو تین کشتی اور وہ ملاہوں کو دیکھتا رہا سیلرز ملاہ ہالنگ جو کھینچ رہے تھے ہال کا مدلہ ہوتا ہے کھینچ نہ کھینچ رہے تھے بگ چیس بڑی بڑی پیٹیاں چیسٹ ہوتی ہیں پیٹیاں لکڑی کی بنی ہوئی آوٹ آف دا ہول آوٹ آف دا ہول ویڈ روپس وہ جو ہے وہ کشتیوں میں سے بڑی بڑی پیٹیاں کھینچ رہے تھے رسوں کی مدد سے ملاہ ایسا کر رہے تھے اور وہ ابابیل انہیں بیٹھا نا کشتی کے ڈنڈے پر مستال پر انہیں دیکھ رہا تھا آگے چلتے ہیں ہی وہائے ہی وہائے یہ جب کچھ کھینچ نہ ہو نا کسی لوڑ کو تو پھر کہتے ہیں چلو جی ہان جی اس کو کہتے ہیں ہی وہائے یعنی کہ جب وہ ایک دوسرے سے آواز ملا گے کسی چیز کو کھینچتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے نا چلو ہاں ایک وری اور ٹھیک ہے نا ایسا کہتے ہیں اسے انگلیش میں کہتے ہیں ہی وہائے وہ زور زور سے چیخ رہے تھے جیسے جیسے ہر پیٹی اوپر آتی تو وہ ہی وہائے کہتے ہیں میں مصر جا رہا ہوں چلو چلایا ابابیل لیکن کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا وہ سارے اپنے کام میں لگے تھے اور جب چاند نکل آیا وہ اڑ کر ہیپی پرنس کے پاس چلا گیا جی آپ میرے ساتھ موجود ہیں ٹھیک ہو گیا میں بیٹ گوڈ بائی کا مطلب ہوتا ہے خدا حافظ کہنا میں تمہیں خدا حافظ کہنے آیا ہوں وہ چیخہ سویلو سویلو لٹل سویلو ابابیل ابابیل چھوٹے ابابیل ساڈ دا پرنس شہزادے نے کہا will you not stay with me one night longer کیا تم میرے ساتھ ایک رات مزید اور نہیں لکھ سکتے it is winter اب تھندک ہے سردیاں ہیں آنسر دا سویلو اس نے ابابیل نے جواب دیا چل سنو اور برفانی برف تھنڈی برف چل سنو تھنڈی برف will soon be here وہ یہاں پر جلدی آ جائے گی in egypt the sun is warm مصر میں ابھی بھی سورج گرم ہے on the green palm trees اور وہ دھوب جو ہے وہ سبز رنگ کے خجوروں کے درختوں پر پڑ رہی ہوگی and the crocodiles اور وہاں پر مغرمہ جو ہے lie in the mud وہ بھی mud میں کیچڑ میں پڑے ہوں گے انداز میں دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے نا وہاں پہ گرمی ہے کہتا ہے مغرمچ بھی ہوں گے باہر دریا میں کیچڑ میں my companions are building a nest in the temple of belbek belbek جگہ کا نام ہے وہاں پر مندر ہے کہتا ہے کہ وہاں پر میرے جو ساتھی ہیں وہ گھونسلا اپنا بنا رہے ہوں گے companions ساتھی temple کہتے ہیں مندر کو and the pink and white doves اور pink رنگ کی اور سفید رنگ کی فاختائیں ٹھیک ہے نا are watching them وہ انہیں دیکھ رہی ہوں گی ٹھیک ہے نا میرے ساتھیوں کو جو کہ گھونسلا بنا رہے ہوں گے and cooing to each other اور وہ فاختائیں ایک دوسرے کو گھٹکو گھٹکو کر رہی ہوں گی ٹھیک ہے نا cooing کا مطلب ہے فاختہ کا آواز نکالنا وہ جو ہے نا coo کر رہی ہوں گی ایک دوسرے کو ڈیر پرنس یہ ornament تھے موٹی تھے پتھر تھے ان کی جگہ میں لے کے آوں گا جو تم نے دے دیئے the ruby shall be redder جو میں ہی اگوٹ لے کے آوں گا وہ اس سے بھی زیادہ سرخ ہوگا then the red road جتنا کے سرخ غلاب ہوتا ہے نا اس سے بھی زیادہ سرخ ہوگا and the fire اور تمہارا neilum shall be as blue as great sea وہ ایسے ہی نیلا ہوگا جیسے کہ عظیم سمندر نیلا ہوتا ہے in the square blue the happy friends there stands a little match girl ایک چھوٹی matchis بیچنے والی لڑکی ہے کھڑی matchis بیچنے والی she has let her match fall in the gutter اس کی matchisیں جو ہے نا matchisیں وہ gutter میں گر گئی ہیں and they are all spoiled اور ساری خراب ہوئی ہیں her father will beat her اس کا baap تو اسے مارے گا if she does not bring home some money اگر وہ کچھ پیسے نہ گر لے کے گئی and she is crying اور وہ رو رہی ہے she has no shoes اور stockings نہ تو اس کے shoes ہیں نہ ہی اس کی جراویں and her little hat is bear اس کا جو چھوٹا سے سر ہے بیچاری کا وہ ننگا ہے اس پہ کپڑا بھی نہیں ہے ٹھیک نا bear کا مطلب ننگا plug out my other eye میری ایک اور آنکھ جو ہے وہ بھی نکال لو and give it to her اور اس سے دے دو and her father will not beat her تاکہ اس کا والد اس کو مارے نہیں آگے چلتے ہیں i will stay with you one night longer میں تمہارے ساتھ ایک رات اور چلے روک جاتا ہوں set the swallow اب ابیل نے کہا but i cannot pluck out your eye لیکن میں تمہاری آنکھ نہیں نکال سکتا you would be quite blind then اس طرح سے تم بالکل اندے ہو جاؤ گے swallow swallow little swallow set the prince do as i command you چھوٹے swallow چھوٹے اب ابیل وہی کرو جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں so he plucked out the princes کیونکہ وعدہ کیا تھا اس نے کہ میں وہی کروں گا کہ تم مجھے کہو گے اس لیے اس نے شہزادے کی دوسری آنکھ وہ بھی نکال لی and darted down with it اور اس کے ساتھ نیچے اتر گیا he swooped past the match girl وہ جھکتا ہوا نیچے کی طرف جاتا ہوا گزرا ماجسوائی لڑکی کے قریب سے and slipped اور گرا دیا the jewel وہ جو موتی تھا into the palm ہتیلی پر of her hand اس کے ہاتھ کے what a lovely bit of glass کتنا خوبصورت یہ شیشے کا ٹکڑا ہے cried the little girl چلائی چھوٹی لڑکی and she ran home اور وہ بھاگ گئی گھر laughing مسکراتی ہوئی then the swallow came back to the prince tab جو ہے ابا بیل وہ واپس آیا شہزادے کے پاس you are blind now تم تو اب اندھے ہو گئے he said اس نے کہا so i will stay with you always اس لئے میں اب تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گا no little swallow نہیں little چھوٹے ابا بیل said the poor prince بیچارے شہزادے نے کہا you must go away to ujib تمہیں مسر چلے جانا چاہیے i will وہ تمام کہانیاں جو کہ عجیب و غریب سرزمینوں کی تھی he told him the red ibises اس نے سرخ ibises یہ پرندہ ہے بڑا خوبصورت ہوتا ہے بڑا پرندہ ہے مرغابی کی طرح کا اس نے ibises کی کہانی سنائی who stand in the long rosary لمبی لمبی کتاروں میں کھڑے ہوتے تھے on the bank of nile دریائے neel کے کنارے بر bank کنارہ دریائے neel کے کنارے بر and catch gold fish اور وہاں سے سنہری مچھلی پکڑتے تھے within their beaks اپنی چونچوں میں and sphinx اور جو sphinx یہ پتھر کا بنایا ہوا دیوتا تھا پتھر کا بنایا ہوا وہاں پہ دریائے neel کے کنارے احرام مصر میں بڑا سارا پتھر کا شیر ہے نا وہ بنایا ہوا ہے اس کو sphinx بولتے ہیں وہ کہتے کہ who is as old as the word itself کہتے کہ وہ اتنا پرانا ہے sphinx جیسے کہ دنیا پرانی ہے پہت پرانا and lives in the desert اور وہ اس احرام میں رہتا ہے and knows everything اور وہاں کی ہر چیز کو جانتا ہے and the merchants اور وہاں پر تاجر بھی ہیں who walk slowly by the side of their camels جو اپنے camels اپنے اوٹھوں کے ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا چلتے ہیں and carry amber beads اور امبر کے موتی امبر پتھر ہوتا ہے ٹھیک نا یلو کلر کا پتھر ہوتا پڑا قیمتی اور اس کے ساتھ وہ چلتے ہیں in their hands اور پتھر ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے and the king of the mountains of the moon اور یہ بھی وہاں کا ایک جو ہے سٹیچو ہے ٹھیک نا king of the mountains of the moon بادشاہ چاند کی پہاڑیوں کا who is as black as ebony کہتا ہے کہ وہ اتنا ہی کالا ہے بہت سیا ebony کہتے ہیں بہت زیادہ کالا بہت زیادہ کالا ہے وہ پتھر کا بنا ہوا and warship is a large crystal اور وہ وہ وہاں پر پوجا کر رہا ہے بہت بڑی crystal کرسٹل کرسٹل ہوتی ہے کلم کلم یہ نہیں جو پتھر یہ جو شیشے جب شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے باریک خنجر کی پیس ہوتے ہیں انہیں کرسٹل کہتے ہیں of the green snack that sleeps in the palm trees اور کہتا ہے کہ وہاں پر سبز رنگ کے سام بھی ہیں درائے نیل کے کنارے کی بات کر رہا ہے جو کہ رہتے ہیں کیا ہے جو ادھر یاد آرہا ہے اسے has twenty priests feed the honey cakes اور وہاں پر کہتا ہے کہ کوئی twenty priests کوئی بیس وہاں پر پادری ہیں جو کہ honey cakes یہ مجسمے بنے ہوئے سارے جو کہ وہاں پر شہد سے بنے ہوئے کےک کھلا رہے ہیں یہ سارے وہاں پر مجسمے بنے ہوئے دریائے نیل کے کنارے وہ احرام مصر کے ساتھ ان کا ذکر کر رہے ہیں پگمیز وہاں پر بونے بھی بنے ہوئے ہیں سیلز with big lake on large large flat leaves کہتا ہے کہ بڑے بڑے پتوں پر بونے سے بنے ہوئے ہیں سٹرکچر اور وہ جو ہے کہتا ہے کہ جو لیک ہے جھیل اس پر وہ تصویروں کے بارے میں بتا رہے کہ کس طرح کی تصویریں ہیں اسے وہ مصر یاد آرہا ہے اصل میں dear little swallow said the prince you tell me of marvelous things اس نے کہا happy prince نے پیارے چھوٹے ابا ویل تم مجھے بڑی زبردست marvelous شاندار چیزیں بتا رہے ہو but more marvelous than anything suffering لیکن اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں جو مصیبت پڑی ہوئی ہیں عورتوں پر بھی اور مردوں پر بھی دیکھ نا اس سے بھی بڑی ہیں there is no mystery as so great as misery کہتا ہے کہ سب سے بڑا جو راز ہے جسے لوگ چھپاتے ہیں وہ ہوتی ہے مسیبت misery مسیبت راز سے چھپاتے ہیں fly اور my city میرے اب کیونکہ یہ اندہ ہو گیا ہے اسے کہہ گا خود تم اڑو مجھے بتاؤ میرے سہر کے اوپر اڑو چھوٹے ابابیل اور مجھے بتاؤ کہ وہ وہاں تم کیا دیکھتے ہو اس لیے وہ ابابیل شہر پر اڑا اور سا رچ میکنگ بیوٹی فل ہوسے اپنے خوبصورت گھروں میں جبکہ فقیر تھے ان کے دروازوں پر بیٹھے تھے وہ اندھیری گلیوں میں بھی اڑا اور اس نے سفید خون کے بغیر چہرے دیکھے سٹاروینگ چلڈرن بھوک سے مرتے ہوئے بچوں کے فاکا کشی میں موجود بچوں کے سٹاروینگ سٹاروینگ بھوک میں رہنے والے بچوں 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 بیتووجگی سے دیکھ رہے تھے باہر کی طرف کالی کس چیز پر سٹریٹس باہر اندھیری گلیوں میں کالی گلیوں میں اندر دا آرچ وے ٹھیک ہے نا کہتا ہے کوئی کاؤس کی طرح بنی ہوئی نا سٹرکچر آرچ بے کاؤس کی طرح بنا ہوا سٹرکچر ہوتا ہے بریج بریج کے نیچے بریج اس کے اوپر ہوتے ہیں دو چھوٹے بچے جو ہیں وہ لیٹے ہوئے تھے ایک دوسرے کنھوں نے تھاما ہوا تھا بازوں سے اور اپنے آپ کو گرم کرنے کی کوشش کر رہے ہا ہنگری ہم کتنے بھوکے ہیں نے کہا تمہیں ہم یہاں نہیں لیٹ نہ چاہیے چوکی دار نے کہا اور وہ بچے پریشان حالت میں بارش میں چلنے لگے پھر وہ اپنے پھر کہا پھر آیا اور نے بتایا کہ اس نے اب بیلنے کے پھنس کو کہ اس نے کیا دیکھا میرا پورا جسم جو ہے وہ کور ہوا ہوا ہے ڈھا پھر ہوا ہے خالص سونے سے سید پرنس نے کہ آپ پھر 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 میرے غریبوں کو دو پھر سکتے آیا دو جو جیتے ہیں جو جینے والے ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ سونا انھیں خوش کر سکتا ہے آیا ہمارے پاس روٹی ہوگی وہ چل آئے کیونکہ انھیں سونا دے دی ہے اس نے جا گے آیا پھر سنو کیم اس کے بعد پھر بروف آئی آفتر the snow came the frost اور برف کے بعد بہت سردی frost شدی تھند the streets looked as if they were made of silver ایسا لگتا تھا جیسے گلیاں چاندی کی بن گئی ہوں یعنی کہ برف گر گئی نا ساری ہاتھ جگہ پہ they were so bright and glistening گلیاں جو تھی بہت چمک bright کا مطلب چمکدار glistening کا مطلب بھی بہت زیادہ شائنی چمکتی ہوئی دونوں ایک طرح کے ورڈ ہیں long icicles like crystals dagger hung بڑے بڑے برف کے icicles برف کی کلمیں icicles جو برف کی کلمیں ہوتی نا برف پگلتی ہے خنجر کی طرح کی برف بن جاتی ہے جب برف کسی جگہ پہ لگی ہوتی ہے پھر پگلتی ہے crystal daggers جیسے کہ وہ وہ خنجر ہوں کلمیں ایسی تھیں جیسے کہ خنجر ہوں hung لٹکے ہوئے ہوں اور چھوٹے لڑکوں نے پہن لی تھی سورخ رنگ کی ٹوپیاں كانت سرخ جو بیکری والا تھا نا اس کے بیکری کے دروازے سے وہ یہ چن لیتا جب بیکر جو ہے نا وہ نا دیکھ رہا ہوتا نان بھائی بیکر کو کہتے ہیں نان بھائی وہ نا دیکھ رہا ہوتا تو وہ چنتا ہے اور وہ اپنے پر پھڑا کر اپنے آپ کو گرم رکھنے کی کوشش کرتا لیکن بالاخر اسے پتا چل گیا کہ اب وہ مرنے جا رہا ہے اب اس کے پاس صرف اتنی طاقت رہ گئی تھی کہ پرنس کے کندے پر جا کے بیٹھ جائے چلیں وہ بیٹھ گیا خدا حافظ پیارے شہزادے وہ اس نے سرگوشی کی یا وہ بڑھ بڑھایا پرنس کو کہہ رہا ہے ابابیل کیونکہ وہ عظیم ہستی ہے نا پرنس جی میں اب خوش ہوں کہ بلاخر تم مصر جا رہے ہو نا چھوٹے ابابیل سیڈدہ پرنس پرنس نے کہا تم نے اب بہت عرصہ تم یہاں رک گئے لیکن تمہیں میرے ہوتوں کو چومنا ہوگا فار ای لبیو کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا نا پرنس اس کے لئے ہونگ آیا جا رہا ہوں میں مسر نہیں جا رہا ہوں said the suelo ابابیل نے کہا میں موت کے گھر میں جا رہا ہوں موت کے گھر میں جا رہا ہوں اور اس نے ہیپی پرنس کے ہونٹوں پر چوما اور اس کے قدموں میں گر کر مر گیا جی آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ جی سیب ایک کیوریس کریک اس لمحے ایک کیوریس عجیب و غریب کریک چٹکھنے کی آواز سانڈڈ سنائی دی انسائیڈ دا سٹیچو مجسمے کے اندر سے اس لمحے مجسمے کے اندر سے عجیب و غریب چٹکھنے کی آواز سنائی دی ایسے جیسے کہ کچھ چیز ٹوٹ گئی ہو حقیقت یہ تھی کہ جو سیسی کا بنا ہوا دل لیڈن سیسا ہیڈ سنیپڈ چٹکھ گیا تھا سنیپ کا مطلب چٹکھ جانا رائد ان ٹو دو حصوں میں اف ٹاؤن کانسلرز اور اس کے ساتھ ٹاؤن کے دو کانسلر بھی تھے ایس دے پاس دا کولم جیسی وہ چبوترے کے قریب سے گزرے کولم چبوترہ اس نے اوپر دیکھا مجسمے کو ڈیر می او میرے اوخ پیارو ہاو شے بھی دا ہیپی پرنس لکس کتنا بدنما شے بھی ہوتے ہیں بدنما ہیپی پرنس نظر آ رہا ہے ہی سیڈ اس نے کہا ہاو شے بھی انڈیڈ کتنا بدنما واقعی انڈیڈ واقعی دونوں کانسلرز نے کہا وہ ہمیشہ میر کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے جیسے افسروں کے ساتھ ممومن کرتے ہیں دیکھیں نا یہ انسانوں کی سائیکی بھی بتا رہا ہے اور وہ اوپر چلے گئے تاکہ وہ قریب سے دیکھیں اس کو دروبی اس کی تلوار سے نکل گیا ہے اس کی آنکھیں بھی چلے گئی ہیں اور اب اس کا کلر بھی سنے رہا نہیں رہا سیڈ دا میر میر نے کہا اب تو وہ فکیر سے تھوڑا ہی بہتر ہوگا اب تو فکیر لگتا ہے وہ کہتا ہے سیڈ دا ٹاؤن کانسلرز ٹاؤن کانسلرز نے کہا اور اصل میں ایک مردہ دا پرندہ اس کے قدموں میں پڑا ہوا ہے کانٹینیوڈ دا میر کہنا جاری رکھا میر نے ہمیں یقینا یہ اعلان کرنا چاہیے ایک اعلان نکالنا چاہیے ٹھیک ہے کہ پرندوں کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یہاں آگے مریں اور جو تجویز کہتے ہیں تجویز کو اور جو تجویز اس نے دی اس کا نوٹ بنایا یعنی میر نے جو تجویز دی ٹاؤن کے کلرک نے اس کو نوٹ لکھا تاکہ یہ کام جا کے آگے دفتر میں کرنا ہے اس لئے انہوں نے گرا دیا ہیپی پرنس کے پلڈ ڈاؤن انہوں نے گرا دیا ہیپی پرنس کے سٹیچو کے کیونکہ اب وہ خوبصورت بھی نہیں رہا تھا اور نہ ہی وہ مفید رہا تھا سیٹ دا آرٹ پروفیسر ایٹ دا یونیورسٹی آرٹ کا پروفیسر جو پہلے اس کی بڑی طریفیں کیا کرتا تھا اس نے بھی یہ بات کہی پھر انہوں نے فرنس میں بھٹھی میں اس کا سٹیچو پگھلا دیا اور میر نے کارپوریشن میں میٹنگ کال کی کہ یہ جو دھات ہے نا ہیپی پرنس کی جسے پگھلایا جائے گا اس کا کیا کیا جائے کہ ہم اس کا ایک اور مجسمہ نہ بنا دیں اور یہ میرا مجسمہ ہوگا جس نے میٹنگ کال کی ہے وہ کہتا ہے کہ میرا مجسمہ جو ہے ہونا چاہیے اور جب میں نے آخر بار سنا وہ اب بھی لڑ رہے تھے اب بھی لڑ رہے تھے what a strange thing کتنی عجیب بات ہے said the overseer overseer ہوتا ہے دیکھنے والا اس نے کہا کتنی عجیب بات ہے of the workman at the foundry وہ جو کہ foundry پر لوگ کام کر رہے تھے جو انہیں دیکھ رہا تھا نا اس نے کہا کہ کتنی عجیب بات ہے this broken lead heart یہ ٹوٹا ہوا جو سیسے کا دل ہے will not melt in the furnace یہ تو بھٹی میں پگلے گا ہی نہیں we must throw it away ہمیں اسے پھینک دینا چاہیے so they threw it on dust heap اس لئے انہوں نے اس کو مٹی کے دھیر پر پھینک دیا where the dead swallow was also lying جہاں پر کے مردہ ابابیل بھی پڑا تھا bring me to most precious things in the city میرے لئے دو خوبصورت چیزیں سب سے قیمتی چیزیں وہ لائی جائیں said god to one of his angels اللہ نے اپنے فرشتوں میں سے ایک سے کہا میرے لئے سب سے دو سب سے قیمتی چیزیں لے کے آؤ and the angels brought him the laden heart اور وہ جو angel تھے angel تھا فرشتہ تھا وہ جو ہے لے کے گیا وہ دل کو and the dead bird اور اس مردہ پرندے کو اٹھا کے لے گیا اللہ کے ہاں سب سے قیمتی چیزیں وہ تھیں کیونکہ انہوں نے انسانوں کی خدمت کی تھی مدد کی تھی ٹھیک ہے نا وہی بندہ آگے ہوتا ہے اللہ کی نظر میں محبوب ہوتا ہے جو دوسروں کو سرب کرتا ہے you have rightly chosen تم نے بالکل صحیح انتخاب کیا said god اللہ تعالیٰ نے کہا for in my garden of paradise کیونکہ میری جنت کے باغ میں this little bird shall sing یہ چھوٹا پرندہ گائے گا forever more ہمیشہ ہمیشہ کے لیے and in my city of gold اور میرے سونے کے شہر میں the happy prince shall praise me میرا جو happy prince ہے وہ میری تعریف کرے گا دیکھیں یہ اس طرح سے دنیا نہیں reward کرتی یہ بتایا ہے کہ جو بھلا کرتے ہیں دنیا سے توقع نہ رکھیں کہ دنیا ان کے لیے کچھ کرے گی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ہاں ان کی قدر ہوتی ہے اور بلاخن جی بی اگ عظیم طلبہ یہ بہت اچھی کہانی تھی لمبی کہانی تھی ہم نے یہ ختم کر لی ہے اور انشاءاللہ اب پھر اگلے لیکچر میں اگلی جو ہے نا پڑھائی کے ساتھ اور پوائنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی جی اس وقت تک اللہ حافظ فی امان اللہ